جس طرح انفارم کنسانٹ ایمپورٹنٹ ہے اس طرح انفارم ریفیزل بھی ایمپورٹنٹ ہے یہ نہیں کہ آپ کے ایک پیشنٹ نے تیراپی سے انکار کر دیا بس آپ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسے کیا وہ کمپیٹنٹ ایڈالٹ ہے اس وجہ سے اس نے انکار کر دیا اور آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے نہیں آپ نے اس کو فولی انفارم کرنا ہے کہ اگر آپ یہ تیراپی نہیں لیں گے تو اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ اس کے کمپلیکیشن اور یہ تیراپی نہ کرنے کے نقصانات ہر چیز آپ نے تفصیل سے بتانی ہے تب اگر وہ انکار کر دے تو آپ مال پریکٹس میں یہ بات نہیں آئے گی ورنہ اگر آپ نے کسی چیز کی انفارمیشن نہیں دیا آپ نے ڈائریکٹ اسے تیراپی بند کر دی کہ پیشنٹ نے انکار کر دیا تو یہ مال پریکٹس میں آ جائے گا یہ ریزن بھی نہیں مانا جائے گا کہ مطلب بہت مشکل سے میں نے اسے سمجھایا وہ گالیاں دے رہا تھا وہ میری زبان سمجھ نہیں رہا تھا اسی زبان میں اس کو سمجھانے آپ کو وہ زبان سیکھنی ہے جس میں مریض بولتا ہے مطلب وہ اردو میں بولتا ہے آپ کو اردو میں ہی اس کو ایکسپلین کرنا ہے پشتو والا ہے تو آپ کو پشتو میں اس کو ایکسپلین کرنا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے اس کے بعد اگر وہ انکار کرے تو یہ مال پریکٹس نہیں ہے ایک ساٹھ سالہ شخص امرجنسی ریپارٹمنٹ میں آپ کے پاس چسپلین اور ایسٹی الیویشن مطلب میوکارڈیل انفرکشن کے ساتھ آ گیا وہ فرانس سے آیا ہے اور وہ تھوڑی سی انگلیش سمجھ سکتا ہے آپ نے اس کو بیسٹ تیراپی انجوپلاسٹی اور ترمبولیٹکس کے بارے میں بتا دیا ہے ان کے کمپلیکیشن کے بارے میں سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ مطلب اسے ایٹرکرینیل بلیڈ بھی ہو سکتا ہے ہم اٹوما بھی بن سکتا ہے جہاں پہ آپ انجوپلاسٹی کا کہتیٹر پاس کرتے ہیں مریض اناکجیس ہو گیا مطلب پریشان ہو گیا اور اس نے دونوں ٹریٹمنٹ سے انکار کر دیا تھوڑی دیر بعد وہ مر گیا تو اس کے فیملی نے آپ پہ ایک کیس کر دیا مال پریکٹس کا اس صورت میں آپ نے ڈبل چیک بھی کرنا ہے کہ آیا وہ انگلیش میری انگلیش سمجھ گیا تھا یا نہیں آپ ٹرانسلیٹر کا بندوبست کرے تاکہ وہ اس کو فرنچ میں سمجھائیں ایک غلطی تو یہاں پہ آپ نے یہ کی کہ آپ نے اس کو ڈبل چیک نہیں کیا دوسرا غلطی یہ کی آپ نے اس کو ڈھرایا نہیں کہ اگر آپ یہ تیرہ پی نہیں لیں گے تو آپ مر جائیں گے تو یہاں پہ دو غلطیوں کی وجہ سے آپ یہ کیس ہار جائیں گے پیشنٹ مست فلی انفارم دی فیزیشن آف دیر میڈیکل پرابلم جس طرح ایک فیزیشن کے لیے ضروری ہے کہ سائیڈ ایفیٹ کمپلیکیشن اور تیرہ پی نہ لینے کے نقصانات اور آر چیز تفصیل سے بتانی اس طرح پیشنٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی مکمل میڈیکل پرابلم آپ کو بتا دیں مکمل میڈیکل ہسٹری آپ کو دیں جو چیز اس نے آپ کو بتائی نہیں ہے اس کی وجہ سے جو کمپلیکیشن ہو گئی تو فیزیشن ذمہ دار نہیں ہوگا ایکزامپل کے طور پر یہاں پہ جو دیا گیا ایک پیشنٹ جو ایڈیویٹی کے ساتھ ایڈمیٹ تھا اس نے کسی بھی پاسٹ ہسٹری سے انکار کر دیا اس کو گیسٹک آلسر ہوا تھا انڈوسکوپی کے بعد کچھ مہینے پہلے لیکن اس نے وہ ہسٹری نہیں دی تو فیزیشن نے اس کو ہیپرین دیا اور وہ میسیولی ہیمریج کی طرف چلا گیا تو انہوں نے آپ کے خلاف کیس کر دیا یہ مطلب ہمارے مریض کو انہوں نے نقصان پہنچایا مالک پریٹس کیا ہے اس کا وکیل جانتا تھا کہ آپ نے ہپرین دیا ہے جس کے وجہ سے پیشنٹ کو نقصان پہنچے تو اس کا آؤٹکم کیا ہوگا جس طرح فیزیشن کے لئے ضروری ہے کہ مکمل معلومات پیشنٹ کو دے اس طرح پیشنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مکمل ہسٹری دے تو یہاں پہ اس نے گیسٹرک آلسر کی ہسٹری نہیں دی تو فیزیشن ذمہ دار نہیں ہے میڈیکل ایرل فیزیشن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس سے جو بھی غلطے ہو جائے اس پیشنٹ کو پیشنٹ کے کیر میں جو بھی غلطے ہو جائے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیشنٹ کو انفارم کرے پیشنٹ کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے منیجمنٹ کے بارے میں جو کچھ ہو رہا اس کے بارے میں وہ جان لے جبکہ دوسری طرف ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ ہر چھوٹی سی غلطی مریض کو بتا دیں مطلب ٹیسٹ لیٹ ہو گیا کوئی ایسی چیز آپ بھول گئے جس سے مریض کے کیر میں نقصان نہیں ہوتا تو ایسی چیزوں کے بارے میں مریض کو نہیں بتانے آپ فرض نہیں ہے کہ آپ ہر غلطی بتائیں آپ نے وہ غلطی بتانی ہے چھوٹی ہو یا بڑی جو مریض کے کیر میں شامل ہو اور اس کو نقصان پہنچ رہا اس کو نقصان نہیں پہنچ رہا تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بتانے کی موسیقی